پنج میں لو سی پر دراندازی کرتے ہوئے مارا جانے والا دہچتگرد ایک مقامی دہچتگرد ہے پولیس ریکارڈ کی بنیاد پر مارے گئے دہچتگرد کی شناک منیر حسین ساکن بگیالدارہ پنج کے طور پر کی گئی ہے وہ حضب المجاہدین کا ڈیویزن کمانڈر رہ چکا جو بھی ہوا ہے لیٹس اکسپٹیٹ جو بھی ہوا ہے لیٹس اکسپٹیٹ مگر خدا کے لیے تو what is the purpose تو قوم نے بھگت لیا برداشت کر لیا مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہر چیز جو ہے اس کا ستیہ ناس ہو گیا تو ستیہ ناس میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا ان کو کہا گیا ہے کہ تم ادھری رو چھپے رو مگر انکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو کہا کہ بس آپ لیں ہم نے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور اب ہم نے آپ کے ساتھ offensive defense کرنا ہم نے آپ کو دنیا میں isolate کرنا آپ کی شکل دکھانے لگوں ہم پھر بات کریں جی دیکھیں جی آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں trade بڑھائیں پھر بھاگ جاتے ہیں پیچھے رہے ڈنڈا آتا ہے پھر ہم شہار تھے تو یہ لوگ تھوڑا سا ہسٹری پڑھ کے پلیز کنسلٹ کریں پاکستان کی بیٹیمنٹ کے لیے سوچیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں پہ یہ پہلے نہیں تھا انڈیا کا رویہ بلکل بھی رویہ نہیں تھا انڈیا میں بڑا پرائیڈ ہے اب اس وقت جہین دوستو ایواری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل جمہو کشمیر کے پنچ سیکٹر میں مارے گئے آتنکی کی پہچان ہو گئی ہے پولیس اور سینہ کے سنجکت ابھیان میں مارا گیا آتنکی ہزبول مجاہدین کا دیویسنل کمانڈر تھا سرکشا بلوں نے آتنکی کو اس وقت مار گرائیا تھا جب وہ گھسپیٹ کی کوشش کر رہا تھا ایک رکشا پروکتہ نے سوم وار کو یہ جان کاری دی پولیس ریکارڈ کے آدھار پر مارے گئے آتنکی کی پہچان پنچ کے باگیا لادرہ نیواسی مونیر حسین کے روپ میں ہوئی ہے جو کہ ایک کھنکھار آتنک وادی اور ہزبول مجاہدین انڈویسنل کمانڈر تھا سینہ کی اور میں جاری بیان میں کہا گیا کہ 1993 میں وہ پیو کے جانے کے بعد 1996 میں واپس آیا اور پھر 1998 میں پیو کے لوٹ گیا تھا اس نے سرکشا بلوں پر کئی حملوں کی ساجش رچی تھی مونیر حسین مولانا داؤد کشمیری کا قریبی سہیوگی تھا جو کہ سید سلاودین کا قریبی سہیوگی ہے رکشا پروکتہ نے کہا کہ حالی میں اسلام آباد میں ہزبول مجاہدین کی اچھ ستریے بیٹھ کوئی جس میں اس نے بھاگ لیا تھا جم کشمیری میں چوکس سیکیورٹی فورسس نے پاکستان کے جانب سے کی گئی دراندازی کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا پنجلے میں مستعید سیکیورٹی اہلکاروں نے دراندازی کی تازہ کوشش کو ناکام بنا دیا ہے فوج اور جم کشمیر پولیس نے مشترکہ آپریشن میں ایک درانداز کو ہلاک کر دیا دوسرے دہچتگرد نے لائن آف کنٹرول کی طرف بھاگ نکلنے کی کوشش کی تھی اسی دوران گولیاں لگنے سے وہ زخمی ہو گیا لائن آف کنٹرول کے قریب اسے گرتے دیکھا گیا علاقے میں ابھی سرچ آپریشن جاری ہے پنج میں ایلو سی پر دراندازی کرتے ہوئے مارا جانے والا دہچتگرد ایک مقامی دہچتگرد ہے پولیس ریکارڈ کی بنیاد پر مارے گئے دہچتگرد کی شناک منیر حسین ساکن بگیالدارہ پنج کے طور پر کی گئی ہے وہ حضب المجاہدین کا ڈیویجن کمانڈر رہ چکا ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو کہا کے بس آپ لیں ہم نے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور اب ہم نے آپ کے ساتھ اوفینسیو ڈیفنس کرنا ہم نے آپ کو دنیا میں آئیسولیٹ کرنا آپ کی شکل دکھانے لگوں ہم پھر بات کریں جی دیکھیں جی آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں ٹریڈ بڑھائیں پھر بھاگ جاتے ہیں پیچھے رہے ڈنڈا آتا ہے پھر ہم شہار تھے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ہم پر یہ پہلے نہیں تھا انڈیا کا روئیہ پھلکل بھی روئیہ نہیں تھا انڈیا میں بڑا پرائیڈ ہے اب اس وقت مجھے یاد ہے مائکل ہسی کا میں انٹرویو سننا تھا اس پہ وہ ویرات کولی کو کمپیر کر رہے تھے پریویس جنریشن اف انڈیا کرکٹر سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ this is new انڈیا کیونکہ گوروں کو نہیں اس چیز کی سمجھتی گوروں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہاں انڈیا انڈیا انڈیانز are very proud of themselves اور اس لئے بہت سارے لوگ پہلے ان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن ہم مجھے وہ بہت پسند ہے he's humble where he needs to be but ان کی self respect پہ کوئی compromise نہیں ہوگا that's why you know and you and the world respects those kind of people دنیا اس طرح کے لوگوں کو respect کرتی ہے انہوں نے respect اپنی کی انہوں نے کہا اب نہیں ہم نے اس چیز کی جاتت دینی تو وہ آگے سے آگے جا رہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سے ہم ہے نئی ہے اور ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ چودہ عرب جی وہ جی بھیق مانگ کے اپنے چودہ عرب ڈالر کٹھے کر دیا ہاں جی کیا ہے میرا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کے تین سو بندے آپ نے مارے کچھ حاصل نہیں کیا صبح کی ہوئی پوری دنیا میں زلیل ہوئے پوری دنیا میں اور اس کے بدنے میں اپنے بندے کتنے مروا لیے اس ایڈیالوجی کی سوچ میں ستر ہزار پہلے مروا ہے اور ابھی بھی مرتے رہتے ہیں آئے دن ہمارے ملٹری کے چیف جو ہیں وہ تالبان کو دھمکی دیتے رہتے ہیں یار یہ بس کرو یہ کیا ہو رہا ہے خیر اگین اس دفعہ تالبان نہیں تھے لیکن اگلے مہینے تالبان بھی کر دیں گے آپ کے ساتھ ادھر یہ پیور ہیٹریٹ ہے کہ آپ دیکھیں نی یہی تو چیزیں ہیں جو پاکستان کا فاؤنیشن ہے ہیٹریٹ ہے جب کسی کا بھلا نہیں چاہو گے تو ہمارے ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں آپ جب نہیں کسی کا بھلا چاہو گے تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے ادھر دعائیں کی جاری ہیں کہ فیل ہو جائے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے سکسیفل ہوگا مجھے تو تب دیکھنا ہے کہ ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں اور پھر کیا لوگ بولتے ہیں اچھا تیوے کہ ایک طرف تو چندریان جیسی پروجیکٹس اور کبھی ہمیں ریلوے کے ریلوے کے ریلیونٹ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے جی ٹونٹی وی ٹونٹی جیسی بڑی چیزیں بھی ہم نے کشمیر میں دیکھ رکھی ہیں بٹ چودہ پندرہ آگست دونوں ہی ہمارے سامنے ہیں لاشٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے باجوں کے سوا کچھ نہیں کی اور دوسری جانب کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ اقتدار میں آئے اب اگر بات کروں دوہزر تئیس کے چودہ آگست کی تو پاکستان نے فور ہنڈرڈ ملین کا بجٹ پاس کیا ہے ڈنڈے پہ جھنڈا لہرانے کے لئے اس کو کمپیر کریں چندریان تھری سے تو دویو ریلی تھنگ کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ریلیٹ کر پائے گی ہم کبھی کمپیٹ کر پائیں گے چلو کمپیٹ تو بہت بڑا ورڈ ہے نا ہم کبھی ہاتھ بھی لگا پائیں گے ہم کبھی نہیں لگا پائیں گے ہم کبھی نہیں لگا پائیں گے وہ آپ کو کم سے کم بھی چالیس سال پات نظر آئے گا تو ادھر تو جب چینج ہی نہیں کی جا رہی ہیں تو چالیس سال کا کیا ڈیڈلائن ہی کیا دینے ادھر کوئی ڈیڈلائن نہیں ہے سٹارٹ ہی نہیں ہے تو ڈیڈلائن کہا سے ہوگی بہت رہی جنڈے کی تو میں واقع میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جنڈا مجھے لگے چودہ آگست کو میں دیکھنا چاہتا ہوں چالیس کروڑ کہاں لگایا ہے کون سا دنڈا ہے جو چالیس کروڑ کا آتا ہے سٹیل کا یا تو فونے کا بنایا ہے یا ٹائٹینیوم پلیڈینیوم کا بنایا ہے کون سا دنڈا جو چالیس کروڑ کا بنتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے جو تعمیر ہے وہ جاری ہے لہرائے جائے گا I welcome you to Lahore ضرور آئیے گا دیکھنے اور ہم بلکے اس پر تفسرہ کریں گے کیا تھا اس دنڈے میں جس کے لیے چالیس کروڑ کا اس ملک میں بجٹ پاس ہوا ہے جن کے لوگ جن کے اپنی عوام سڑکوں پر رو رہی ہے لوگ گھوک کے ہاتھ ہمارے ہمہاں چالیس کروڑ کا جھنڈا لہرہ آیا جا رہا ہے دیکھیں مائنشیٹ کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے مائنشیٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک 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 زیمپل دیتا ہوں آپ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کریں آپ لاثٹ 9 یارز کی انڈیا کی انڈیپینڈنس ڈے کی سپیچز سنے 15 اگسٹ کی اور لاثٹ 9 سال ہو کے آپ 14 اگسٹ کی سپیچز سنے صرف پرائیم مینیسٹر کی باقی مینیسٹرز کو اور نیوز چینلز کو چھوڑ دیں صرف مینیسٹر کی جو سپیچ ہو تھی پرائیم مینیسٹر کی ہیڈ اپ دا سٹیٹ کی آپ کو ڈیفرنس پتا چل جائے گا کیا وہ ڈیفرنس ہے دونوں ملکوں میں لیڈرز میں کیا ڈیفرنس ہے ویڈین میں کیا ڈیفرنس ہے ان کا جو پاتھوے ہے روڈ ہے ان کے گولز میں کیا ڈیفرنس ہے ہماری سپیچ میں لاثٹ یر کی بات کریں تو وہ ہی انڈیا ہیٹریڈ ہندو ہیٹریڈ اور عجیب گریب باتیں مسلم اممہ تو یہ چودہ اگسٹ کو بھی ایٹمی بم ہمارا آ جاتا ہے